اور ایک جو اہم خبر ہے جس سے پوری عالمی معاشی دنیا جڑی ہوئی ہے ایکنومک سسٹم جڑا ہوا ہے وہ ڈالر کا ہجمنی ہے ڈالر کی پہلوانی بحث کہہ سکتے ہیں ڈالر کی گھنڈا گردی کہہ سکتے ہیں اس کا جو اندرونی جو ایک حالت ہے کہ وہ دن پہ جن جو ہے حالت اس کی خستہ ہوتے جا رہی ہے جیسا کہ ایک نائنٹین تھرٹین میں انیس سو تیرہ میں پیڈرل ریزرپ کو جو ہے خائم کیا گیا تھا امریکن پیڈرل ریزرپ بینک جبکہ جو ڈالر سسٹم ہے وہ ایک جو ایک وہاں پہ وہ ہے کہ نائنٹین تھرٹی میں اس بینک کو جو ہے اسٹیبلش کیا گیا اور ڈالر سٹینڈرڈ جو ہے امریکن سسٹم میں وجود میں آیا اس کے بعد پوری دنیا بھر میں اس کا ٹرانزکشن چل رہا ہے بٹ اوور دی پیرر آف ٹائم یہ ہوا ہے کہ جو ڈالر کا جو ویلیو ہے دے شیئر آف ویلیو اس کی جو ہے گھٹ کر جو ہے ساٹھ سے ستر سے پچھتر فیصر جو ہے وہ گھٹ چکی ہے اسی لیے کہ جب بھی کوئی کرنسی اپنی یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کرنسی کوئی بھی کنٹری کی ہوتی ہے it should be backed by some kind of real metal اور real assets but امریکی سسٹم یہ ہے کہ نائنٹین سکسٹی فائی کے بعد وہاں پہ جو ہاں کی جو ہے پریسیڈنٹ تھے ریچرڈ نکسن اس کے بعد انہوں نے جو ہے پیٹرو ایکنومک جو ہے ایک نیا سسٹم وہاں پہ لائیا اور انہوں نے جو ہے پیٹرو ڈالر اس کو جو ہے کنورٹ کر دیا کہ اگر کوئی دو کنٹری اگر ایک دوسرے سے جو ہے الیندین کرتے ہیں تو امریکہ کا یہ ہوتا ہے کہ امریکہ نوٹ چھاپ کر ان کو دیتا ہے اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس پہ وہ جو ہے اپنا کمیشن لیتے ہیں جو بھی پوائنٹ پوائنٹ پرسنٹیج کا تو ایک جو ہے ایک مامو کی دکان پہ فاتحہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر کے جو ہے وہ اپنی بس جو ہے اپنی دکان چلاتے ہیں ڈالر کی دکان چلاتے ہیں ڈالر which should be backed by gold which should be backed by the real asset is backed by the military اور وہاں کی جو جو سیاست ہے ان کی جو ایک ایک کارٹل ایک نیکسس والی جو سیاست ہے اس سے back ڈالر ہے تو کچھ بھی کہیں کہیں بھی ہوتا ہے جیسا کہ لیٹر ایگزیمپل ہم دیکھ سکتے ہیں کہ محمد غدہ جنہوں نے جو ہے ایک ایفریکن کرنسی کی بات کی گئی تھی ہے اور اس کے بعد دنیا نے ان کا حال دیکھا کہ ان کا کیا ہوا کہ ان کو جو ہے بھگا بھگا کے مارا گیا تو ہزار پندرہ میں جو ہے ان کو پائپ میں دھوے وہاں کی لوگوں نے ان کو مار دیا یا نیٹو نے مروا دیا تو یہ جو ڈالر ہے جمنی ہے اس پہ اس کی حالت جو ہے بڑی جو ہے بری ہوتی جا رہی ہے ابھی حالی میں یہ ہوا ہے کہ جو امریکہ کا second one of the senior and and most safe bank جسے کہتے تھے اس کو first republic کو جو ہے bailout کیا گیا وہاں وہ جو first republic ہے وہ ایک bank ہے امریکی bank ہے جو ایک bankrupt ہو چکا تھا تو اس کو دوسری bank نے جو ہے اس کو overtake کیا ہے جیسا کہ یہاں پہ ہمارے پاس sbi sbh ہے یا دوسرے national banks ہے ویسے ہی جو ہے وہاں پہ اگر کوئی bank broke ہوتا ہے تو وہاں کی دوسری bank خرید لیتی ہے تو وہ broke ہونے کا reason کیا ہے bank کو خستہ حالت میں اتنی بری حالت میں آنے کا reason یہ ہے خود وہاں کی monetary policy ہے اور وہاں پہ اب جو آنے والے دنوں میں یہ ہے کہ جو debt ceiling ہے وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ debt ceiling جیسا کہ جو پیسے وہاں کی treasury میں ختم ہو چکے ہیں تو وہ وہ کرتے ہی ہیں کہ خلی صرف they print the dollars وہ print dollar print کرتے ہیں dollar print کر کے اس کو جو ہے پھر market میں جو ہے اس کو چھاپتے ہیں اس کو جو ہے circulate کراتے ہیں تو وہ پیسے ختم ہو چکے ہیں اور وہ اور کئی بار وہاں پہ x number of time وہاں پہ یہ ہوا ہے کہ they every year they print the money اور تو اس کو وہ جو money جو print ہوتی ہے it should be approved by the congress اور وہاں کی جو جو بھی senate ہوتی ہے وہ اس کو وہ کرتے ہیں اس کو approval دیتے ہیں تو ابھی janet jillin janet jillin یہ federal reserve کے وہاں کی جو ہے وہ صدر ہے and she is the federal reserve chair like chairwoman over there تو یہ ہوا ہے کہ اب جو حالت ہے 2023 کی اب جو حالت ہے اس کو جو ہے 2008 میں جو ہوا تھا کہ lemon business fail ہوئے تھے وہاں پہ اور jp morgan chase کا جو بعد میں انہوں نے کئی بینکوں کو overtake کیا اور جو وہاں پہ ڈوسرے کئی سارے جو bank 2008 میں financial housing bubble میں worst ہوا تھا اور اس کے بعد کئی سارے billion ڈالر جو ہے bailout کرنا پڑا تو اس میں یہ میں آپ ناظرین کو یہ بھی بتا دوں کہ 2008 میں جو وہاں پہ معاشی حالت جو امریکہ میں جو بری حالت ہوئی تھی اس میں یہ ہوا تھا کہ وہاں پہ ایک اخبار میں وہاں پہ ایک headline سائی تھی نیو york times میں اس میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ جو bailout ہو رہا ہے 800 billion ڈالر کا اس میں ڈا 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 is a burden on the uh america taxpayers تو اب جو وہاں پہ حالت ہے کہ بڑی ہی بری حالت ہے اور وہاں کا جو ڈالر کا جو ہے جمنی ہے وہ لگاتار کلاپس ہو رہی ہے ہم اگر دیکھیں گے تو وہاں پہ اب جو حالت ہے کہ چائنا ہو یا رشیا ہو یا دوسری کرنٹ کرنسیز ہے they are looking for some other kind of alternatives تو ابھی جو یہ جو حالت ہے وہ بڑی بری حالت ہے اور